اس وقت کی بڑی خبر سندو بارٹر سے آ رہی ہے سیدھے آپ کو لے کر چلتے فل این فائنل میں سندو بارٹر پر پر پردر شہر کاری کسانوں اور ستانیے لوگوں میں جھڑپ ہو گئی ہے بڑی خبر دونوں طرف سے جم کر پتھر بازی ویشولز کے ساتھ کئی غائل ہوئے ہیں اوپر دربیوں کے خلاف ستانیے لوگوں نے پردرشن کیا ہے پردرشن کاری کسانوں سے بارٹر خالی کرنے کی مانگ کی ہے ستانیے لوگوں نے کسانوں کے ٹرنٹ پھاڑے واشنگ ماشین توڑی سیدھے ویشولز کے ساتھ یہاں پر تصویریں ہمارے سامنے جو تلوار بازی کی گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹیں مچاؤں گا وہ بھی دکھاؤں گا لیکن ترنت وپن چوبے میرے ساتھ ہے وپن سندو بارٹر سے اس وقت کا سب سے وڑا اپ ڈیٹ کیا ہے ترنت اپنی آنکھوں دیکھیں اور پورا سب تصویر دکھائیے بلکل ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں نشانت اور موجودہ استثتی کیا ہے وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے سیمنٹ کے بڑے بڑے باریرز جن کو ہاتھوں سے ہٹانا مشکل ہے ایسے باریرز سے جو آندولن کاریوں کا ایریا ہے اس کو سرکشت کیا جارہا ہے کیونکہ لگ بھگ دو گھنٹے پہلے یہاں پر یہاں کے چاروں طرف اس سنگھو بارٹر کے چاروں طرف رہنے والے گرام والے یہاں پر آ گئے تھے اور 26 تاریخ کے بعد ان کی ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس آندولن کو سپورٹ اور سمرتھن نہیں کرتے ہیں آپ اس جگہ کو خالی کریے آپ کی وجہ سے ہمیں سمسیہ ہو رہی تھی اور ہم آپ کو کسان سمجھ کر اب تک سمرتھن کر رہے تھے لیکن جو 26 تاریخ کو دلی کی سرکوں پر دن دہاڑے دن کے اجالے میں ہوا یہ کرنے والے کسان نہیں ہو سکتے ہیں اسی لیے یہاں پر کلیش کے ستیتی ہوتپن ہوئی مارپیٹ ہوئی تلوارے چلی پولیس کو بھی چھوٹے آئی ہیں اور اس کے بعد پولیس کے گھائل پولیس کرمی کو اسپطال بھی بھٹی کر آ گیا ہے اور اب پولیس نے سرکتے ہیں گھائل پولیس کرمی مطلب کیا چھوٹے آئیے کیا ہوا ہے بتائیے ویپ لپ ویپن چوبے بتائیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ دیکھئے جب گاؤ والے یہاں پر ہاتھوں میں ترنگا جھنڈا لے کر آئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سے آپ بات کریے بات کرنے کے بعد یہ سمجھئے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ کتنا غلط ہے اس بات کو سمجھئے لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہنچے جو آندولنکاری تھے وہ ان پر اٹیک کر گئے اور اس دوران جب دونوں پاکشامنے سامنے تھے تو پولیس نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی اسی بیچ آندولنکاریوں میں سے ایک چہرہ ایسا نکل کر آیا جس نے تلوار بھاجنی شروع ہو کر دی جو کسان یہاں پر باتشیت کرنے کے لیے آئے تھے ان کسانوں کے بچاؤ کے میں اس پولیس کرمی نے بچاؤ کرنے کی کوشش کی اور بچاؤ کرنے کے دوران ان کے ہاتھ پہ چھوٹ لگی جن کو فلحال ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا اور ایک بات اور یہ آندولنکاریوں کے بیچ میں جس نے تلوار سے حملہ کیا تھا اس کے گرفتاری کی بھی خوار آ رہی ہے اس کو حراست پہ لیا گیا ہے اور پولیس نے اس کو ڈیٹینٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو تصویریں آ رہی ہیں کہ دیکھیں پہلے لوہے کے بیرکیٹنگ کو لگایا گیا کچھ دیر پہلے کی تصویریں اگر میں بریف کروں نشان تو یہاں پر ان کی ٹریکٹر ٹولیز لگی ہوئی تھی اور اس سے انہوں نے اپنا سرکشہ گھیرہ بنایا تھا میں آپ کو رو گرا ہوں ہاں میرے ساتھ بنے رہیے